صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا ہے جبرائیل کبھی تمہیں آسمان سے مشکت کے ساتھ بڑی جلدی اور فوراں بھی زمین پر اترنا پڑا جبرائیل نے جواب دیا ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چار مرتبہ ایسا ہوا کہ مجھے فل فور بڑی سرد کے ساتھ زمین پر اترنا پڑا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اور چار مرتبہ کس موقع پر جبرائیل علیہ السلام نے ارز کیا ایک تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو میں اس وقت ارش اللہ کے نیچے تھا مجھے حکم ہوا کہ جبرائیل خلیل کی آگ میں پہنچنے سے پہلے پہلے فوراں میرے خلیل کے پاس پہنچو چنانچہ میں بڑی سرد کے ساتھ فوراں خلیل کے پاس پہنچا دوسری بار جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر چھوری رہتی گئی تو مجھے حکم ہوا کہ چھوری چلنے سے پہلے ہی زمین پر پہنچو اور چھوری کو اٹھار دوں چنانچہ میں چھوری چلنے سے پہلے ہی زمین پر پہنچ گیا اور چھوری کو چلنے نہ دیا تیسری مرتبہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں کی تحت تک پہنچنے سے پہلے زمین پر پہنچو اور کنویں سے ایک پتھر نکاہ کر حضرت یوسف علیہ السلام کو اس پتھر پر برعہ پر ارام بٹھا دوں چنانچہ میں نے ایسا ہی کیا چوتھی مرتبہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کافروں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دندان مبارک شہیر کیا تو مجھے حکم الہی ہوا کہ میں فوراں زمین پر پہنچوں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دندان مبارک کا خون زمین پر گرنے نہ دوں اور زمین پر گرنے سے پہلے ہی وہ خون مبارک اپنے ہاتھوں میں لے لوں یا رسول اللہ خدا نے مجھے فرمایا تھا حجی برائیل اگر میرے محبوب کا یہ خون زمین پر گر گیا تو قیامت تک زمین میں سے نہ کچھ سبزی ہو گئے کی اور نہ ہی کچھ درخت چنانچہ میں بڑی تیہزی کے ساتھ زمین پر پہنچا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم